بھارت گیمز کے حوالے سے وہ ناکام رہے گا ابھی آپ کیا دیکھتی ہیں یہ جو پرسپشن تھی میڈیا کے حوالے سے آپ اس کو کیسے انالائز کرتی ہیں تیکھیں جو پرپریشن جب چل رہی تھی جو بھی فالس تھے وہ پوائنٹ آؤٹ ہوئے تھے اور صحیح طریقے سے پوائنٹ آؤٹ ہوئے تھے کیونکہ یہ بہت بڑے بجٹ سے کامن ویلز کی پلاننگ ہوئی تھی اور جو فلوز سے وہ پوائنٹ آؤٹ ہوئے ہیں میڈیا میں ہوئے ہیں ان کا گورنمنٹ میں اس ٹھیک ٹائم پر جو ہے اس کا سلیوشن کیا ہے تو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کل جو اناؤگریشن ہوا ہے وہ اچھا ہوا ہے اور اب لگ رہا ہے کہ جو سچویشن ہے وہ انڈر کنٹرول ہے کہ کافی ڈیمیج ہوا ہے کیونکہ جو چیزیں تھی وہ آپ تو دو مارک نہیں تھی پہلے پر اب ایک بار اناؤگریشن ہو گئی ہے تو ایسا لگ رہا ہے اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو انتظامات ہوئے ہیں خاص طور پر میڈیا میں ایسی بھی خبریں آئی ہیں کہ وہاں پر ویلیج میں جو ہے وہ سانپ بھی نظر آئے ہیں علکہ کتے بھی نظر آئے ہیں اور ان کے علاوہ بندر بھی نظر آئے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں یہ انتظامات اگر اتنا بڑا ایونٹ تھا اتنی لیول کا ایونٹ تھا کیونکہ یہ ابھی جو یہ کامن ویلٹ ہو رہے ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی جتنا ابھی خرچہ ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے حوالے سے یہ انتظامات ٹھیک تھے دیکھیں جو پرابلمز تھی پہلے جو آپ جاتے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ایک دو لوگ سمدے میں سانپ ملا یا وہاں ویسنٹ رومز میں ڈاگز بھی گھوم رہے تھے تو یہ ساری باتیں جو ہائلائٹ کی میڈیا یا گورنمنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کی یہ تو حقیقت تھی پر جتنا شور مچایا یہاں لوگوں نے جنرل پبلک میں بھی کتنا پیسہ لگ رہا ہے اتنا بجٹ پر ہم